سوال در لستو کے دراصل لیستو بکتر یا بود چرا حرکت عین کلمہ را نقل نہ کردن تا دلیل بودے برحس بے یا و باب چنان کے درہب دو اچھا وہ یہاں سے سوال کر رہے ہیں کہ لستو بھی جو ہے اصل میں کیا تھا لیستو جیسے ہیبتو اصل میں کیا تھا ہیبتو تو ہیبتو میں کیا کیا یا کا کسرہ نقل کر کے ماں قبل کو دیا اور پھر یا کوئی التقائش ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو ہیبتو ہوا اب یہ ہا کا کسرہ یہ عین کے مقصور ہونے پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ اس سیل کا عین کیا تھا یا جو موکھی وہ مقصور تھی نیز باب کے کسرے پر بھی دلالت کر رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو لستو بھی اسی طرح اصل میں تھا لیستو اس کے اندر بھی کیا کرنا چاہئے تھا یا کا کسرہ نقل کر کے ماں قبل کو دے دیتے تو لستو ہو جاتا جس سے اس کے عین کلمیں یعنی یا جو حضف ہوئی اس کے کسرے پر بھی دلالت ہو جاتی اور باب کے کسرے پر بھی دلالت ہو جاتی تو کہتے ہیں سوال در لستو کے دراصل لیستو بکسرے یابود کہتے ہیں لستو کے اندر جو کہ دراصل لیستو یا کے کسرے کے ساتھ تھا چھرا حرکت عین کلمہ رہا نقل نہ کردن کیوں عین کلمہ کی حرکت نقل نہیں کی تا دلیل بودے برحض فیہ تاکہ دلیل ہوتی یا کے حضف پر و باب اور باب پر چنانکہ در ہبتو جیسے کس کے اندر تھی جیسے کہ ہبتو میں جواب جواب یہ کہ لستو فیل اس جاری مجرائے حرف کہ لستو فیل ہے اور قائم مقام حرف کے ہے جاری مجرائے کا کیا معنی قائم مقام کہ لستو فیل ہے لیکن یہ جاری مجرائے حرف ہے بھئی چون خاصتاً کہ تصرف افعال عزوے نفی کنن بھئی آپ نے پڑا تھا لستو کے بارے میں چار پانچ صفحات یا آٹھ دس صفحات قبل غالباً یہ بات گزری تھی کہ لستو جو ہے اس کی یہ اہام افعال سے مختلف ہے ایک تو اس کی گردان نہیں ہوتی سمجھ میں آیا بھئی یہ باقی افعال میں مزارع امر وغیرہ کی ساری گردانیں ہوتی ہیں اس کے اندر ساری گردانیں نہیں ہیں بھئی ماضی کے سیغے تو آئیں گے لیکن مزارع وغیرہ کے نہیں آتے اور نیز اس کے اوپر مشابہت غالب ہے حرف کے ساتھ جیسے حرف جو ہے اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا حرف کے اندر زمانہ نہیں ہوتا اسی طرح حرف جو ہے وہ معنی مستری پر دلالت نہیں کرتا اسی طرح لسکو بھی ہے تو اس پر حرف کے ساتھ مشابہت غالب ہے یہ بات تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے بھئی تو کہتے ہیں لستو جو ہے فیل ہے جاری مجرہ حرف اور حرف کے قائم مقام ہے چون خاصتاً کہ تصرف افعال عزوہ نفی کنن جب چاہا کہ اس سے افعال کے تصرف کی نفی کر دیں از جہت غلبہ مشابہت او بحرف اس وجہ سے کہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے حرف کے ساتھ تو جب انہوں نے چاہا کہ اس سے افعال کے تصرف کی افعال میں جو تصرفات کیے جاتے ہیں بھئی جب اس کی گردانیں ہوتی ہیں مزارعہ مر وغیرہ سب کی جب چاہا اس سے ان کی نفی کر دیں اس وجہ سے کہ اس کے اوپر حرف کے ساتھ مشابہت غالب ہے بدی سبب پارا مختوح داشتند اسی وجہ سے فا کو مختوح رکھا یا کا کترہ نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیا بلکہ لام کو جو ہے یعنی فا کلمہ اس کو اسی طرح مختوح رکھا وعین کلمہ را ساکن کردند اور عین کلمہ یعنی یا کو کیا کر دیا ساکن کر دیا تا یا علف نہ گردد تاکہ یا وہ یا علف نہ ہو جائے و بعد اتصال زمیر متحرک اور زمیر متحرک کے مل جانے کے بعد یہ جو طوبون زمیر آخر میں مل گئی ہے زمیر متحرک کے مل جانے کے بعد عین کلمہ را از جہت التقائے ساکنین حضف کردن تو عین کلمہ کو التقائے ساکنین کی وجہ سے کیا کر دیا یا بھی ساکن تھی اس کے بعد زمیر متحرک ساتھ ملی تو تکسین بھی ساکن ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آیا تو یا کو گرا دیا تو کیا رہ گیا لس تو آگے دیکھئے سوال یہاں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں اس قانون کی ابتدا میں بتلایا تھا کہ قلتو اصل میں کیا تھا قولتو اور بیعتو اصل میں کیا تھا بیعتو پھر کیا کیا گیا واوی کے اندر واو کو زمہ دیا تو قولتو سے کیا بن گیا قولتو اور بیعتو یائی تھا اس میں کیا دے دیا یا کو کسرا تو بیعتو سے بیعتو ہوا بھئی پورا سمجھ میں آگئی تو اعتراض کر رہے ہیں بھئی آپ چیزی طرح یوں ہی کہہ دیں کہ قولتو اصل میں قولتو نہیں تھا بلکہ قولتو تھا کیا تھا قولتو تھا واو پر شروع سے زمہ تھا لہذا بدلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی بدل کر آپ نے زمہ ہی لانا ہے نا تو آپ پہلی کہہ دیں اس پر تھائی زمہ قولتو تھا بیعتو 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 میں آپ نے آپ نے کہا پہلے بیعتو تھا پھر یا پر کسرا لے آئے بھئی آپ سیدھا کہہ دیں بیعتو تھا ہی نہیں بلکہ کیا تھا بیعتو تھا بیعتو اصل میں بیعتو تھا لہذا زمہ اور کسرے فتحہ کو بدلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی بھئی اعتراض سمجھ میں آیا بھئی سوال چرا نہ گویند کہ دراصل قولتو قولتو بود یہ کیوں نہیں کہتے کہ قولتو اصل کے اندر قولتو تھا بزمعین عین کے زمے کے ساتھ و اصل بیعتو بیعتو بود بکسر عین اور بیعتو کی اصل جو تھی بیعتو تھی عین کے کسرے کے ساتھ تاہاجت بدل کردنے فتحہ بزمہ و کسرہ نباشت تاکہ فتحہ و زمہ کو نہیں تاکہ فتحہ کو تاکہ فتحہ کو بدلنے کی ضرورت پیش نہ آتی زمہ اور کسرہ کی طرف وعبی میں فتحہ کو کسے بدلا زمہ اور یائی میں فتحہ کو کسے بدلا تو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی جواب دے رہے ہیں جواب زیرہ کے باب فعولہ یفعلو بزمی العینی فی الماضی والمزارے متعدی نیامداز کہتے ہیں اس لیے کیونکہ باب فعولہ یفعلو بھئی اگر ہم یہ کہتے ہیں قولتو اصل میں کیا تھا قولتو تو ماضی ہوئی عین کے ذمہ کے ساتھ اور مزارے تو اس کا ہے عین کے ذمہ کے ساتھ تو کیا باب بن جاتا فعولہ یفعلو یعنی باب شعروفہ بن جاتا اور اس وقت ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ باب کونسا ہے باب ناصارہ ہے یعنی ماضی میں عین پر فتحہ ہے مزارے کے اندر عین پر زمہ اور آپ کی بات اگر مان لی جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ باب شعروفہ سے ہے یعنی ماضی میں بھی عین پر زمہ مزارے میں بھی عین پر زمہ تو اسے باب شعروفہ سے ماننا پڑے گا لیکن باب شعروفہ جو ہے اس سے وہ متعدی نہیں آتا بھئی وہ تو اس سے فعل لازمی آتے ہیں بھئی کون سے افعال آتے ہیں اور قَالَ جو ہے قَوْ قُلْتُ یہ تو متعدی ہے بھئی قُلْتُ لِزَيْدٍ میں نے زید سے کہا کیا کہا آگے مفعول چاہیے مقولہ چاہیے اس کیلئے جو اس کا مقولہ ہوتا ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے مفعول ہوا کرتا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ فعل متعدی آیا مثلا میں نے کہا قُلْتُ لِزَيْدٍ ایتی بِالْمَا پانی لے کر آؤ تو یہ ایتی بِالْمَا یہ کیا ہے مفعول ہے مقولہ ہے قول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے ہوتا ہے مقولہ قُلْتُ میں نے کہا بھئی کیا کہا کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہیے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ فعل متعدی ہے اور حالانکہ باب شروفہ اگر ماننا پڑے باب شروفہ تو ہمیشہ کیا آتا ہے لازمی آتا ہے تو یہ خرابی آ رہی تھی اس لئے ہمیں کیا کہنا پڑا کہ باب شروفہ سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے باب نصارہ سے ہے یعنی قُلْتُ اصل میں قَوَلْتُ تھا قَوْلْتُ نہیں تھا تو کہتے ہیں زیرہ کہ باب فعولہ یا فعولو اس لئے کیونکہ باب فعولہ یا فعولو بِظَمِّ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِ وَالْمُزَارِعِنِ کے زمے کے ساتھ ماضی اور مزارع کے اندر متعدی نئے آمداز یہ متعدی نہیں آیا ہے وَقُلْتُ مُتَعْدِّيث اور قُلْتُ کیا ہے قُلْتُ مُتَعْدِّيثِ وَبَابِ فَعِلَيَا فِعِلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ جی دوسری بات آپ نے یہ کی کہ بیعتو کے بجائے بیعتو کے اصل آپ نے کہا بیعتو بلکہ جس کو بیعتو نہ کہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے آپ کو بیعتو کہیں تو بھئی دیکھئے بَعَيَبِعُو ہے باب کونسا باب ہے یہ بابِ زاربہ سے بابِ زاربہ میں ماضی میں عین پر فتحہ ہوتا ہے اور مزارع میں عین پر کسرہ زاربہ یَذْرِبُ اگر آپ کی بات مان لیں کہ بیعتو اصل میں کیا تھا بیعتو معلوم ہوئے اس کی ماضی میں بھی عین پر کیا ہے کسرہ تو یہ کونسا مزارع میں بھی عین پر کسرہ ماضی میں بھی عین پر کسرہ فعیلہ یفعیلو کونسا باب بن گیا بابِ حسیبہ بن گیا بابِ حسیبہ تو یہ باب باب فعیلہ یفعیلو بن جائے گا اور حالانکہ یہ تو اجوف ہے بَعَيَبِعُ کیا ہے اجوف اور باب فعیلہ سے اجوف نہیں آتا تو اس میں یہ خرابی لازم آ رہی جواب سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَبَابِ فَعِلَيَفْعِلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْماضی والمزارے در اجوف نائے آمدات اور بابِ فعیلہ یفعیلو عین کے کسرے کے ساتھ ماضی اور مزارے میں در اجوف نائے آمدات یہ اجوف کے اندر نہیں آیا ہے وَبِعْتُ اجوفت اور بیعتُو تو بیعتُو اجوف ہے وَبَعْدِ سَرْفِيان فَتھارا درواوی بَزَمَّا وَدَرْيَائِ بَكَسْرَ جی یہ وہ تقریر آگئی جو اب وہاپ میں ہم نے پڑھی تھی انہوں نے تو کیا کہا قولتُو اصل میں کیا تھا قولتُو تھا پھر وہاو فتحہ کو کس سے بدل دیا زمہ سے قولتُو ہوا پھر وہاو کے زمہ کو نقل کر کے کس کو دے دیا قاب کو اور وہاو کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو قولتُو ہوا اور بیعتُو کی اصل کیا بتلائی انہوں نے بیعتُو تھی پھر یائی تھا اس لیے یا کے فتحہ کو کس سے بدل دیا کسرہ سے بدل دیا بیعتُو ہوا پھر یا کسرہ نقل کر کے کس کو دیا باہ کو دیا اور یا ساکن ہوئی پھر یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کیا بن گیا بیعتُو سورة سمجھ میں آگئی یہ ایک قول تھا دوسرا قول جو میں نے آپ کو ابواب کی گردانوں کے اندر بتلایا تھا کہ قولتُو اصل میں تھا قاولتُو وَو متحرک مَا قَبَل فتحہ اس وَو کو کس سے بدل دیا علف سے اسی طرح بیعتُو اصل میں کہ چلیے پہلے قولتُو کی بات پوری کر لیں پھر علف سے بدل دیا کیا بن گیا قالتُو پھر علف اجتماع ساکنین سے گر گیا کیا رہ گیا قالتُو پھر چونکہ یہ جو علف گرہ یہ دراصل وَو تھا تو یہاں سے گویا کہ وَو گرہ ہے تو اس وَو پر دلالت کرنے کے لئے قاب کو کیا دے دیا گیا زمہ تو قولتُو ہوا اسی طرح بیعتُو بیعتُو اصل میں کیا تھا بیعتُو یا متحرک ماں قبل فتحہ تھا اس یا کو کس سے بدل دیا علف سے کیا بن گیا باعتُو پھر علف اجتماع ساکنین سے گر گیا باعتُو ہوا پھر یا پر وہ جو علف گرہ وہ دراصل یا تھی تو یہاں سے یا گری ہے اس یا پر دلالت کرنے کے لئے باعت کو کہہ دے دیا کسرا تو بیعتُو ہوا شورہ سمجھ میں آئے تو اب وہ قول ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وہ بعضِ سرفیاں فتحہ درواوی بزمہ و دریائی بکسرہ بدل نمے کنن اور بعض سرفی جو ہیں فتحہ کو وعوی کے اندر بزمہ زمہ کے ساتھ و دریائی بکسرہ بدل نمے کنن اور یائی میں کسرا کے ساتھ نہیں بدل دے انہوں نے تو جو قانون دتایا وعوی میں فتحہ کو کس سے بدلا زمہ سے اور یائی میں فتحہ کو کسرا سے بدلا لیکن کہتے ہیں بات سرفی اس طرح نہیں کرتے و میں گویند اور وہ کہتے ہیں کہ وہ و یا را کہ وہ اور یا کو درمثل قولتو و بیعتو قولتو اور بیعتو کے مثل میں کہ دراصل قولتو و بیعتو جو کہ دراصل کیا تھے قولتو اور بیعتو از جہتِ تحرق و انفتاحِ ماقبل بعلق بدل کردن اس وجہ سے بوجہ ان کے متحرق ہونے اور ان کے ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے کس سے بدل دیا علیف سے بدل دیا و اور یا متحرق تھے ماقبل فتحہ تھا ان کو کس سے بدل دیا علیف سے بدل دیا و آن علیف از جہتِ التقائی ساکنین حضف کردن اور اس علیف کو التقائی ساکنین کی وجہ سے کیا کر دیا حضف کر دیا پس فا کلمہ را در واوی زمہ دادن پس پھر فا کلمہ کو کیا کیا واوی کے اندر زمہ دے دیا تو قلتو سے قلتو ہوا و در یعی کسرہ دادن اور یعی کے اندر کسرہ دے دیا یعنی بات اسے کیا بن کر دیا بیع دو تا زمہ دلالت پھر حضف واؤ تاکہ زمہ دلالت کرے حضف واؤ پر و کسرہ دلالت پھر حضف یا اور کسرہ دلالت کرے کس پھر حضف یا پر و این قول سیبوئے اس و ابن خاجب ہمیں قول اختیار کردہ اور یہ قول امام سیبوئے کا ہے اور علامہ ابن خاجب جنہوں نے کافیہ لکھی ہے انہوں نے بھی ہمیں قول اختیار کردہ اسی قول کو اختیار کیا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو صاحب کتاب نے بتلایا تھا اب ایک طریقہ بات صرفی وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں بات صرفی یہ طریقہ صاحب کتاب بتلا رہے انہیں کہا تھا کہ اکثر صرفیوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے لیکن محشی کہتے ہیں نہیں اکثر صرفیوں کے نزدیک یہ طریقہ ہے اور یہ آسان بھی ہے اور عقل کے بھی مطابق ہے وہاں دیکھو فتحہ کو پہلے زمہ سے بدل رہے ہیں یہاں سیدھا سیدھا قانون لگ رہا ہے بھئی وہ متحرک ہے یا متحرک ماہ قبل فتحہ اس کو کس سے بدل دو علی سے پھر وہ گر جائے گا اس سے ماہ ساکھنین سے پھر اس کے بعد وہ یا گرے ہیں تو ان کے مطابق زمہ یا کثرا لے آئیں گے دور سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ زیادہ آسان ہے بھئی جی اگلا قانون بت دیکھئے بھئی کہتے ہیں دیگر ہر وہ و یا کہ در فیل مزارے و مانین دے آن دوسرا ہر وہ و اور یا کہ فیل مزارے اور اس جیسے اس جیسے جو لفظ ہیں ان میں فیل مزارے میں آئے یا فیل مزارے جیسے ہیں یعنی جن کی وزن وغیرہ کس کی طرح ہو فیل مزارے وغیرہ کی طرح ہو بھئی سمجھ میں آئے ایک خاصہ لمبہ تفصیلی قانون ہے ہاشیے میں دیا لیکن بڑا مفصل ہے بس آپ اتنا یاد رکھئے فیل مزارے اور اس جیسے لفظوں میں آئے ہر وہ و اور یا کس کے اندر آئے فیل مزارے و مانین دے آن اور جو فیل مزارے جیسے ہیں بجائے عین کلیمہ اور کس کی جگہ پر وہ و اور یا آئیں عین کلیمے کی جگہ آئیں مضموم یا مقصور باشد اور کیا ہوں وہ و اور یا مضموم یا مقصور ہوں کیا بات ہوئی و اور یا آئیں فیل مزارے یا اس جیسے جو لفظ ہیں ان میں آئے اور کہاں پر آئے عین کلیمہ کی جگہ آئے یعنی اجواب ہو اور وہ عین کلیمہ کیا ہو یا وہ و اور یا کیا ہوں مضموم یا مقصور ہوں و ما قبل او ساکین اور ان کا ما قبل کیا ہو ساکین ہو واجب بوت تو واجب ہے کہ زمہ و کسرہ عین کلیمہ را نقل کنن کہ عین کلیمہ کے زمہ اور کسرہ کو نقل کریں و بفا دہند اور کس کو دے دیں بفا کو دے دیں براہ موافقت ماضی کس کی موافقت کے لیے ماضی کی موافقت کے لیے بھئی دیکھئے ماضی کے اندر اعلال ہوا ہے تو لہٰذا اب مزارے چونکہ فرا ہے ماضی کی تو مزارے کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے اعلال ابھی قانون جو انہوں نے ذکر کیا جیسے دیکھئے یقول یقول اصل میں کیا تھا یقول یانسور سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے واو آیا کس میں آیا فیل مزارے میں آیا اور کس کی جگہ آیا عین کلیمہ کی جگہ آیا اور اس پر کیا ہے زمہ ہے اور اس کا ماقبل کیا ہے ساکن ہے تو واجب ہے کہ اس زمہ کو نقل کر کے کس کو دے دیں ماقبل کو دے دیں کیا بن گیا یقول یقبول سے یقول بن گیا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اور کس لیے کیا کہتے ہیں ماضی کے موافقت کے لیے بھئی ماضی اصل میں کیا قالہ قالہ اصل میں کیا تھا قوالہ تو وہاں دیکھو حرف علت کے اندر اعلال ہوا لہذا یہاں بھی ہم نے اس کی حرکت حرف علت میں جو بھی تبدیلی کی جائے وہ کیا کہلاتا ہے اعلال تو یہاں بھی اعلال کیا ہوئی تو کہتے ہیں براہ موافقت ماضی ماضی کی موافقت کے لیے ازان کی بنا فعل مزارع اس فعل ماضی اس لیے کیونکہ فعل مزارع کی بنا جو ہے وہ فعل ماضی سے ہے یعنی فعل مزارع فعل ماضی سے بنا ہے اگرچہ زمہ اور کسرہ برواؤ آیا بعد سکون سقیل نیت اگرچہ زمہ اور کسرہ وہ اور یا پر سکون کے بعد سقیل نہیں ہیں یقولو اصل میں کیا تھا یقولو تو وہ پر زمہ آیا کہتے ہیں بھئی وہ اور یا پر زمہ اور کسرہ سقیل ہوتے ہیں لیکن اگر ان سے ماقبل ساکین آجائے پھر ان پر زمہ اور کسرہ سقیل جیسے آپ نحو کے اندر بھی آپ نے پڑا ہے جاری مجرائش صحیح پڑا یا نہیں پڑا اب دیکھو یا پر زمہ بھی آ رہا ہے اور کسرہ بھی کیوں کیونکہ یا سے ماقبل با کیا ہے ساکین ہے تو ان پر زمہ اور کسرہ سقیل جب ان سے ماقبل ساکین ہو پھر ان پر سقیل نہیں ویسے سقیل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یقولو کی اصل کیا تھی یقولو تو یہاں پر بھی وہ اسے پر زمہ تو آیا وہ سقیل تھا لیکن ماقبل میں جو ساکین آگیا اس کی وجہ سے وہ سقل کیا ہو جاتا ہے ختم وہ سقل پھر رہتا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہاں بھی یہاں سقیل نہیں تھا اس کو برقرار رکھنا چاہیئے تھا لیکن کس لئے بدلا گیا ماضی کی موافقت کے لئے ماضی میں چونکہ اعلال ہوا تھا اس لئے یہاں پر موظارے کے اندر بھی کہہ کیا گیا اعلال تو کہتے ہیں اگرچہ زمہ اور کسرہ برواو آیا اگرچہ زمہ اور کسرہ برواو آیا اور یہاں پر باد سکون سکون کے بعد سقیل نہیں سقیل نہیں ہے جو یقولو و یبیعو جیسے یقولو اور یبیعو کہ دراصل یقولو یبیعو بوداس یقولو اصل میں کیا تھا یقولو بابہ ہے آپ کی یا پر پتحہ ہے بھئی ہاں بابہ زاربہ ہے بھئی بابہ یبیعو یزریبو سون میں آئے کتابت کی غلطی ہے بھئی یا پر کسرہ لگائیں یبیعو سوال سوال موافقت ماضی ابدال و ویا بعلف تقاضہ میکنت آگے کیا ہے بھئی بانقل حرکت عزیشان جی بانقل نہیں ہے نا نقل نون ہا نا لکھیں درمیان میں بھئی یہ بات کٹ دیں بنقل کو صرف نقل کر دیں اور نقل سے پہلے نا کالف نون اور ہا نا لکھ لیا بھئی جی کہتے ہیں سوال کہتے ہیں موافقت ماضی ابدال اعتراض یہ کر رہے ہیں بھئی ماضی کے اندر کیا اعلال ہوا تھا کالا اور با کیا اعلال ہوا وہ اور یا کو علف سے بدلا گیا ہے اور مزارے میں آپ کہہ رہے ہیں ماضی کی موافقت کے لئے ہم اعلال کر رہے ہیں اور وہاں اعلال کیا کرتے ہیں حرکت کو نقل کر رہے ہیں یا قبول میں وہ کا زمہ کس کو دے دیا با کو نقل کر دے دیا بھئی اگر ماضی کی موافقت کرنی ہے پھر تو صرف حرکت نہیں نقل کرنی چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے اس وہ یا یا کو علف سے بدلنا چاہیے کیا کرنا چاہیے علف سے موافقت تب ہی ہوگی نا بھئی آپ نے ماضی کی موافقت کے لئے اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں موافقت ماضی ابدال وو ویا ماضی کی موافقت وو اور یا کے بدلنے کا علف کس کے ساب بدلنے کا تقاضی میں کھونت تقاضی کرتی ہے نہ نقل حرکت نقل کی حرکت ماضی کی موافقت حرکت کی نقل کا تقاضی نہیں کرتی بلکہ کسی تقاضی کرتی ہے اس وو اور یا کو کس سے بدلا جائے علف سے جواب دے رہے ہیں جواب آرے ہاں موافقت ماضی ہمیں آرے کا معنی جی ہاں موافقت ماضی ہمیں تقاضی میں ماضی کی موافقت یہی تقاضی کرتی ہے ماضی کی موافقت کیا ہے یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے ماضی کی موافقت یہی تقاضی کرتی ہے ولیکن اگر یقالو یہاں پر یقالو ہے یقالو نہیں یقالو ہونا چاہیے اسی طرح آگے یباعو ہے وہاں بھی یہاں پر فتحہ ڈالے مانا نہ لیکن اگر یقالو و یباعو بفتحہ میں گفتن دے لکھ لیا بھئی کہتے ہیں اگر یقالو و یباعو بھئی اگر ہم اسی طرح کرتے آپ کی بات مان لیتے اس وہاں کو کس سے بدلتے حالیس سے تو یقالو تو نہ پڑھتے پھر کیا پڑھنا پڑھتا یقالو سمجھ میں آیا اور یباعو تو نہ پڑھتے پھر کیا پڑھتے یباعو کہتے ہیں لیکن اگر یقالو و یباعو و فتح میں گفتن دے لیکن اگر یقالو اور یباعو فتح کے ساتھ کہتے التباس باب یخافو و یحابو میں آم دے تو التباس باب یخافو اور یحابو کے ساتھ آتا جس کے ساتھ التباس لازم آتا یخافو اور یحابو کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی پتہ نہ چلتا یہ باب نصرہ ہے یا یہ باب یخافو کی اسی کی طرح کیسے تھا خافا یخافو یہ بھی کیا بن جاتا قالا یقالو ابھی بتایا نا اگر یقالو پڑھتے تو قالا یقالو پتہ ہی نہ چلتا یہ باب نصرہ سے اب تو قالا یقول یقول بتلاتا یہ کس باب سے ہے نصرہ اسی طرح اگر باع یا باع پڑھتے تو کیا بن جاتا حاب یا حاب جیسی صورت بن جاتی بھئی سمجھ میں آیا تو ایک باب کا دوسرے باب کی ساتھ تلتے باس لازم آتا پس بضرورت تعلیل بنقل اختیار افتاد پس ضرورت کی وجہ سے تعلیل بنقل نقل کی تعلیل کو اختیار ہوئی مالانا نقل کی تعلیل کیا ہوئی یعنی ہم نے اس بجہ سے واؤ اور یا کو علف نہیں کیا گیا بلکہ کون سی تعلیل اختیار کی گئی نقل نقل حرکت والی تعلیل کو اختیار کیا گیا ضرورت کی بجہ سے نہ باب ابدال نہ ابدال کی تا تغییر اور نیز تغییر اور تصرف باشا تاکہ اس کے اندر بھی تغییر اور جیسے ماضی میں تغییر اور تصرف ہوئے اس میں عمالی کرتے ہیں تو دوسرے بابوں کے ساتھ لازم آتا ہے لہذا ہم نے کون سی تعلیل اختیار کی نقل حرکت والی تاکہ ان میں بھی تغییر اور تصرف ہو جائے جیسے کس کے اندر ہوا تھا ماضی کے اندر آن کے در ماضی در بعض محل ساتھ اس کے ماضی کے اندر بعض جگہ پر نقل نیز تعلیل شدہ نقل کے ساتھ تعلیل ہوئی ہے ماضی کے اندر بھی بعض جگہ کس کے ساتھ تعلیل ہوئی ہے آپ نے ابھی جو مثالیں ہم نے ذکر کی اس کے اندر تو کیا ہوا تھا قالا اور باع میں تو کیا ہوا ہے ماضی کے اندر لیکن ماضی کے بعض سیغوں میں نقل حرکت والی تعلیل بھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو گئی موافقت آگئی یا نہیں آگئی ماضی کے ساتھ کین میں آئی بھی بعض جگہ پر نقل کے ساتھ تعلیل ہوئی ہے چنان کہ قول تو جیسے کس کے اندر بھئی انہوں نے بتایا تھا کہ قول تو اصل میں کیا تھا قول تو پھر وہ کو کس بدلا زمہ سے پھر زمہ کو نقل کر کی کس دیا قاف کو دیکھو نقل حرکت تعلیل تھا یہاں بھی نقل حرکت ہے اور بیعہ اصل میں کیا تھا وہ یہاں بھی یا کا کسرہ نقل کر کے کس کو دیا باب وجوزیاں اور ان کے علاوہ میں وَدَرْ يَقُولْنَ اور يَقُولْنَ کہ در اصل يَقُولْنَ بُود يَقُولْنَ اصل میں کیا تھا اصل میں یہ يَقُولْنَ تھا جو عمل بقانون مذکور کردن جب اس مذکورہ قانون پر عمل کیا يَقُولْنَ مذکورہ قانون کیا پڑھا آپ نے وَاو کا زمہ یا یا کا کسرہ نقل کر کے کس کو دے دیتے ہیں ماں قابل کو یہاں پر بھی يَقُولْنَ وَاو کا زمہ نقل کر کے کس تو دیا قاب کیا ہوا يَقُولْنَ تو دو ساکن وَاو اور لام دو ساکن اکٹھے آگئے اجتماع ساکن این آیا مالانا على غیر حد ہی تو وَاو کو گرا دیا تو کیا بن گیا يَقُولْنَ تو کہتے ہیں يَقُولْنَ کہ دراصل يَقُولْنَ بُوت کے اصل میں يَقُولْنَ اَقُولْنَ وَاو کو گرا دیا يَقُولْنَ شُوتْ وَاو وَاَمْ چُنِ ادھر قُولْ اور اسی طرح قُولْ کے اندر کہتے ہیں او قُولْ بوداس کیا اصل او قُولْ کیا تھا او قُولْ انصر بھئی انصر چون بدین قانون عمل کردن جب اس قانون پر عمل کیا بھئی کیا کیسے کیا او قُولْ وَاو کا ذمہ نقل کر کس کو دیا قاب کو دیا تو وَاو اور لام دو ساکھن آگئے پھر اجتماع ساکھن ان کی بجا سے کیا کیا وَاو کو گرا دیا کیا ہوا او قُولْ پھر شروع میں جو حمزہ وصل تھا یہ کس لئے لیا گیا تھا کیونکہ قاب ساکھن تھا اور ساکھن کی تو او قبول تھا نا قاب ساکھن تھا اور قاب سے تو افتدا نہیں ہو سکتی شروع میں حمزہ وصل مضموم لے آئے اب جب قاب متحرک ہو گیا ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں تو اس کو بھی گرا دیا تو کیا رہ گیا قل رہ گیا تو کہتے ہیں قل حضف کر دیا او قل او قل ماند کیا رہ گیا او قل رہ گیا بعد ہو حمزہ وصل راز جہت استغنا حضف کر دن اس کے بعد حمزہ وصل کو استغنا استغنا کا معنی بے پرواہ ہونا حاجت نہ رہنا اس کو حاجت نہ ہونے کی وجہ سے حضف کر دیا قل شد تو قل ہوا وئی اصل بیعتبار وضع کہتے ہیں یہ اصل وضع کے اعتبار سے ہے باب نصرہ باب نصرہ کے بغیر اس کا عمر کیا آتا ہے انصر تو اس اعتبار سے ہم نے قل کی اصل کیا لکا لی او قبول نکالی ورنہ کہتے ہیں اگر یہ دیکھا جائے کہ عمر تو بنتا ہے مزارے سے کس سے بنتا ہے مزارے سے تو مزارے اس کا کیا تھا یقول مخاطب کا سیغہ بنانا ہے عمر کا تقول کس سے بنائیں گے تقول اسے قل کا سیغہ بنائیں گے کیونکہ قل مخاطب کا سیغہ ہے تو مزارے میں بھی کونسا سیغہ نکال لو مخاطب بلہ وہ تقول ہے اچھا تقول اسے اب بنائیں کیسے بنائیں گے شروع سے علامت مزارے تا گرا دی آخر سلام کو کیا کر دیا ساکن کیا رہ گیا قول پھر اجتماع ساکن ان کی وجہ سے وہ کو گرا دیا تو کیا ہوا کل سمجھ میں آیا بھئی تو مزارے سے یہ اس طرح بنا ہے باقی کہتے ہیں وہ جو ہم نے وہ قبول نکالی تھی وہ اصل وضع کے اعتبار سے نکالی تھی سمجھ میں آئی بات بھئی تو کہتے ہیں وہ این اصل بیعتبار وضع تھی اصل وضع کے اعتبار سے ہے اما بیعتبار آن کے بینائے امر بعد تعلیل مزارے باقی اعتبار امر کی بینائے یعنی امر کا بنانا بعد تعلیل مزارے کس کے بعد ہے مزارے کی تعلیل کے بعد ہے دراصل قول بود تو قول اصل میں کیا تھا قول تھا بزم لام لام کے زم کے ساتھ بعد اہو لام ساکن شد از جہت امر اس کے بعد لام ساکن ہوا امر کی وجہ سے کہ امر کا آخر ساکن ہوتا ہے اور گر گیا از جہت التقائ ساکن ساکن کی وجہ سے قل شد قل ہوا اور اسی طرح کس کے اندر مقول کے اندر کے دراصل مقبول بود کے اصل میں یہ کیا تھا مقبول تھا مقبول بی مقبول اصل میں کیا تھا بی گردان کیسے ہوگی قال یقول قول فوق قائل وقیل یقال قول فدا کا مقبول تو یہ مقبول اس میں مقبول اصل میں کیا تھا مقبول کیسے کس وزن پر آپ لے گئے نصرہ سے ہے تو منصور مقبول بروزن منصور پھر اس کے بعد کیا کیا اسی قانون پر عمل کیا وہاں پر زمہ تھا اور ماقبل ساکن تھا اس کو نقل کر کے کس کو دے دیا قاف کو دیا تو کیا ہوا مقبول اب دو واؤ ہیں درمیان میں ایک واؤ پہلی سا اور ایک دوسرا واؤ بھی ساکن ہوا اجتماعی ساکن ہے ایک واؤ کو گرا دیا کیا رہ گیا مقبول ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئی اب اس میں اختلاف ہے پہلا واؤ گرا ہے یا دوسرا واؤ گرا ہے مقبول ان میں یہ مقبول ان میں ایک کہتے ہیں اس لیے کہ نہیں بات پہلے دوسرے کا قول لے لیں بات کہتے ہیں دوسرا واؤ گرا ہے کیونکہ پہلا واؤ اصلی ہے مقبول مفعول دیکھا پہلا واؤ کیا ہے عین کلمہ ہے دوسرا واؤ زائد ہے اور زیادہ لائق ہے کہ اس گرا یا جائے اصل کو برقرار رکھنا چاہیے اور زائد کو کیا کرنا چاہیے گرانا چاہیے لہذا مقبول میں جو واؤ باقی ہے وہ عین کلمہ ہے وہ کیا ہے اور جو زائد تھا وہ گر گیا تو مقبول بروزن مفعول پھر کیا گرا ہے جو زائد تھا تو معلوم ہو اب جو مقبول رہ گیا اس کا وزن کیا ہے مفعول یہ وہ عین کلمہ ہے وہ زائد کو گرایا ہے مفعول تھا نا مفعول وہ واؤ زائد گر گیا کیا رہ گیا مفعول مقول بروزن مفعول سمجھ میں آیا بھئی یہ عین ساکن ہوا اس کا زمہ نقل کر کے ماں قبل کو دیا تھا جب کہ دوسرے نحوی کہتے ہیں نہیں وہ جو دوسرا واؤ ہے وہ نہیں گرے گا پہلا واؤ گرے گا کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ دوسرا واؤ علامت ہے اس میں مفعول کی علامت ہے اور علامت کو نہیں گرائے جاتا لہذا پہلے واؤ کو گرائیں گے تو جب پہلا مفعول عائن گر چکا ہے پہلے قول کی مطابق کیا گرا تھا واؤ گرا تھا مقول کا وزن کیا تھا مفعول یہ جو وہ ہے یہ عائن ہے تو عائن کو رکھو وزن میں اور دوسرے قول کے مطابق کون سا واؤ گرا ہے عائن گر گیا تو مقول ادھر کیا بناو عائن کے بغیر بزن پڑو مفعول کیا بن گیا مفعول سورة سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہاں چنیدر مقول اور اسی طرح مقول کے اندر کے دراصل مقول بود کے اصل میں یہ مقول تھا جو عامل بدین قانون مذکور کر جب عامل اس مذکور قانون پر کیا دو ساکھن بہاں دو ساکھن اکٹھے آگئے نزدیک سیبو واو دوم افتاد امام سیبو کے نزدیک دوسرا واو گرا کیوں دوسرا واو گرا کیونکہ پہلا اصلی ہے اور دوسرا زائد ہے اور زائد زیادہ لائق ہے کہ اس کو کیا درگیا جائے گرا جائے زائد کوئی گرانا چاہیے وہ نزدیک اخفش مقولن شد مقولن ہو گیا وہم چنی مبیعن اور اسی طرح مبیعن کے دراصل مبیوعن بود کے اصل میں یہ کیا تھا مبیوعن تھا مبیوعن مفعولن جون بدی قانون عمل کردن جب اس قانون پر عمل کیا دو ساکن یعنی یا کا زمہ نقل کر کے کس کو دے دیا باکو تو دو ساکن بہم آمدن دو ساکن اکٹھے آگئے ایک یا اور ایک واؤ واؤ را حضف کردن نزدیک سی بوے واؤ کو حضف کردیا امام سی بوے کے نزدیک زیرا کہ یا اصلی ہے واؤ واؤ زائدہ اس لی کیونکہ یا اصلی ہے اور واؤ زائدہ ہے وزمہ ما قبل یارہ بکسرہ بدل کردن اور یا کے ما قبل کے زمہ کو کس سے بدل دیا کسرہ سے بدل دیا تا یا سلامت مانت تاکہ یا سلامت رہے تو مبیعن شد کیا ہوا مبیعن ہوا واؤ نزدیک اخفش یارہ حضف کردن اور امام اخفش کے نزدیک یا کو حضف کیا زیرا کہ وہ علامت مفہول اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے مفہول کی علامت ہے واؤ زمہ ما قبل یارہ بکسرہ بدل کردن تو اور یا کے ما قبل کے زمہ کو کس سے بدل دیا کسرہ سے بدل دیا وہ ساکن از جہت کسرہ ما قبل یا گردد بھئی یا کو گرا دیا تھا وہ ابھی بھی باقی تھا پھر کیا بن گیا مبوعن پھر اس باق زمہ کو کس سے بدل دیا کسرہ سے کیا بن گیا مابیوعن پھر ما قبل کسرے کی ورہ سے وہ کو کس سے بدل دیا یا سے مبوعن ہوا یہی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں واو ساکن از جہت کسرہ ما قبل یا گردد تو واو ساکن ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا مبوعن شد تو مبوعن ہوا اور بعض سرفی جو ہیں اعلال سے پہلے پیش اعلال اعلال سے پہلے تحویل میں کنند وہ کیا کرتے ہیں تحویل کرتے ہیں بدلتے ہیں کیا مبیوعن مبیوعن آورند کیا لے آتے ہیں مبیوعن یعنی دیکھو مبیوعن ہے یا کہ زمے کو پہلے اس میں تحویل کر دیتے ہیں زمے کو کس سے بدل دیتے ہیں کسرہ سے تو مبیوعن ہوا وورا از جہت کسر تو دیکھو واو سے ما قبل کیا آیا کسرہ تو واو راز جہت کسرہ ما قبل بیا بدل کنند پھر واو کو ما قبل کسرے کی وجہ سے یا کسا بدلتے ہیں و بعد اہو بقانون مذکور اور اس کے بعد مذکورہ قانون سے کسرہ از یا نقل میکنند یا سے کیا کر دیتے ہیں کسرہ کو کیا بن گیا تھا بھئی مبیوعن تھا پھر کس سے بدل گیا یا سے کیا بن گیا مبیوعن پھر یا کا کسرہ نقل کر کے کس کو دیا با کو دیا دو یا اکٹھی ہوئی دونوں ساکھن اجتماع ساکھن این ایک یا گر گئی تو کیا بن گیا مبیوعن تو کہتے ہیں بعد اہو بقانون مذکور اس کے بعد مذکورہ قانون کے مطابق کسرہ یا نقل میکن کسرہ کو یا سے نقل کرتے ہیں اور ماقبل کو دے دیتے ہیں ویق یا از جہت اجتماع ساکھن این حضف میکن اور ایک یا کو اجتماع ساکھن این کی وجہ سے حضف کر دیتے ہیں بات سمجھ میں آئی بھائی تو بات سرفیوں کا یہ طریقہ ہے امام مقفش کا وہ طریقہ سمجھ میں آئے بیدان کے جان لے تو کے نیا سے پور فائدہ بتلا رہے ہیں بیدان کے جان لے تو کے استعمال اصل دریائی بیسیار آمداز بھائی دیکھئے کہتے ہیں یہاں تعلیل ہنے نے کی بھائی مبیوع میں تعلیل کی سمجھ میں آیا مقبول میں کی تعلیل کی مبیوع سے کیا بنا دیا مبیع مقبول سے کیا بنایا مقبول اعلال کیا کہتے ہیں بعضوں میں اعلال نہیں کرتے بعض لفظ عربی میں ایسے آئے ہیں کہ ان میں اکثر اعلال نہیں کرتے اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح وزن بنتا ہے تو کہتے ہیں استعمال اصل دریائی بیسیار آمداز یائی اگرچہ شادت اگرچہ یہ کیا ہے شاد ہے یعنی خلاف قانون ہے قانون کے مطابق اعلال ہونا چاہیے تھا لیکن اصل کے مطابق ہی رکھتے ہیں عرب نے استعمال کرتے ہیں اور کس میں کرتے ہیں اجواف یائی میں جیسے حالانکہ اس میں اعلال ہونا چاہیے تھا یا کا ذمہ نقل کر کے کس کو دینا چاہیے تھا عائن ومدیون یہاں پر بھی کیا کہونا چاہیے تھا یا کا ذمہ نقل کر کے ماں قبل اسی طرح مبیوع وغیرہ ودرواوی اندک اور وابی کے اندر کم تھوڑا اندک کا معنی تھوڑا یائی میں اصل کا استعمال زیادہ آیا ہے اور وابی میں تھوڑا چون مصوون جیسے مصوون ومقبول وہم چونی اب پھر وہی قانون سے متعلق اور باز ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہم چونی ادھر اغیسہ وستغیسہ ومغیس ومستغیس اور اسی طرح ہے اغیسہ اور استغیس اور مغیس اور مستغیس کے اندر در اصل کے اندر یہ اغویس وستغویس ومغویس اصل میں یہ الفاظ اغیس اصل میں کیا تھا اغویس دیکھو وہ کا کسرہ نقل کر کے ماقبل غین کو دیا اور پھر وہ کو کسے بدل دیا ماقبل کسرہ کی وجہ سے یاسے بدلا تو اغیس ہوا استغویس وہ کا کسرہ نقل کر کے کس کو دیا غین کو دیا اور ماقبل کسرہ کی وجہ سے اس واؤ کو کسے بدل دیا یاسے غستغیس ہوا اسی طرح مغویس ان سے مغیس اور مستغیس بنا دیئے تو کہتے ہیں یہ ان کی اصل تھی چون بقانون مذکور عمل کر جب مذکور قانون پر عمل کیا کسرہ از واؤ نقل کر بما قبل جاتا کسرہ واؤ سے نقل کر کے ماقبل کو دے دیا اور واؤ ساکین جہت کسرہ ماقبل یا گشت اور واؤ ساکین ماقبل کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا چلئے بس مولانا حضور مرام اللہ عالم حقیقت الکلام